موسیقی رات کے دس وجہ ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے نعیم زبیری سے خبریں سنیے پہلے خاص خاص خبریں وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت انصاف کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے اور عدارتی نظام کو زیادہ موثر بنانے کے لیے عدلیہ کو تمام ممکنہ وسائل فراہم کرے گی اطلاعات و نشریات کے وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت نے تعمیراتی شعبے میں ایک ہزار ارب روپے کے منصوبوں کی منظوری دی ہے صدر نے جنوبی افریقہ کے ساتھ تجارت سرمایہ کاری اور دفاع کے شعبوں میں تعلقات کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا ہے پاکستان نے افغان تنازع کے جامعے اور وسیع البنیات سیاسی تصفیع کے کوششوں پر ایک بار پھر زور دیا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم یونان خان نے کہا ہے کہ عوام کو جلد اور بہ آسانی انصاف کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے انہوں نے کی بات آج اسلام آباد میں ایٹرانی جنرل خالد جعبید خان سے گفتگو کے دوران کہی وزیراعظم نے کہا کہ حکومت انصاف کے حصول کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے اور عدالتی نظام کو مزید موصفر بنانے کے لیے تمام ممکنہ معابنت اور وسائل کی فراہمیں کے لیے پرازم ہے وزیراعظم امران خان نے رابی سٹی اور لاہور سنڈرل بزنس ڈسٹرکٹ منصوبوں پر بغیر کسی رکاوٹ کے پیشرفت یقینی بنانے کے لیے مربوط حکمت عملی اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے کیونکہ یہ دونوں منصوبے لاہور کے مسائل کے حل اور معاشی سرگرمیوں کے فرغ میں اہم کردار ادا کریں گے انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ان دونوں منصوبوں پر پیشرفت کے حوالے سے ایک جائزہ جلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہیں وزیراعظم نے دونوں منصوبوں کو عامی اہمیت کے منصوبے قرار دیا اور سیفائر بے پروجیکٹ کی پیشرفت پر اتمنان کا اظہار کیا اترات و نشیات کے وزیر مملکت فرخ عبیب نے کہا ہے کہ تعمیراتی شعبے میں ایک ہزار ارب روپے مالیت کے منصوبوں کی منظوری دی گئی ہے جس سے اکتالیس سو ارب روپے مالیت کی اقتصادی سرگرمیاں شروع ہوں گی آج اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سرمایہ کاری سے سات ہزار ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گی وزیر مملکت نے کہا کہ پنجاب میں تین سو تیہتر ارب روپے کی منصوبوں کی منظوری دی گئی ہے خیبر پختونخواہ میں چوہتر ارب روپے اور سن میں دو سو سٹھ سٹھ ارب روپے کی منصوبوں کی منظوری دی گئی ہے صدر ڈاکٹر آریف علوی نے کہا ہے کہ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دفاعی شعبے میں شاندار تعلقات ہیں جنہیں دونوں ملکوں کے باہمی مفاد میں بروئی کار لانے کی ضرورت ہے انہوں نے ان خیالات کا اظہار پاکستان کے دورے پر موجود جنوبی افریقہ کی فوج کے سربرہ جنرل روڈزانی محفوا وانیہ سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کیا صدر نے کہا کہ پاکستان جنوبی افریقہ سے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور اس کے ساتھ تجارت سرمایہ کاری اور دفاعی تعلقات کو مزید فروغ دینے کا خواہش مند ہے جنوبی افریقہ کی فوج کے سربرہ نے اس موقع پر کہا کہ دونوں ملکوں کی مسلح فوج کے درمیان اچھے تعلقات ہیں جنہیں فریقین کے باہمی فائدے کے لیے مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا کہ پاکستان وزیر آزم عمران خان کے ویجن کے تحت اقتصادی ترقی کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے انہوں نے یہ بات آج منامہ میں بہرین کے ولی اہد شہزادے ڈپٹی سپریم کمانڈر اور وزیر آزم سلمان بن حمد الخلیفہ سے ملاقات میں کہی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان بہرین کے ساتھ تجارتی روابط کو فروغ دینا چاہتا ہے فریقین نے بہرین میں مقیم پاکستانیوں کی فراوے بود سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا وزیر اطلاعات و نشریات چودی فواد حسین نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان میں گیمنگ اینڈ انیمیشن کی سنت کے فروغ کے لیے اختامات کر رہی ہے وہ بزارت اطلاعات و نشریات اور برطانیہ کی بانڈ میتھ یونیوریسٹی کے درمیان آج اسلام آباد میں مفاہمت کی ایک یاد داشت کے موقع پر گفتگو کر رہے تھے فراقی وزیر نے کہا کہ پاکستان میں اینیمیشن کی سنت بیس فیصد سالانہ ترقی کر رہی ہے جو خوش آئند ہے صحت کے محابن خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ پاکستان کی انصداد پولیو کی کوششوں کے خاطرخواہ نتائج برامد ہو رہے ہیں اور گزشتہ چھہ ماہ کے دوران پولیو کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک حوصلہ افضا پیش رفت ہے اور ہمیں مستقبل کی ویکسینیشن مہم میں عالی معیار یقینی بنانا ہے تاکہ ملک کو اس محلک مرس سے مکمل طور پر چھٹکارہ دلائے جا سکے دفتر خارجہ کے ترجمان زہر دفیس چودری نے کہا ہے کہ افغان تنازع کے حل کی تلاش کے لیے تمام طوانائیاں صرف کی جانے چاہیے انہوں نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہا کہ افغان تنازع کے جامعے اور وسیع البنیات سیاسی حل کی تلاش کے لیے کوششوں کی ضرورت ہے کیونکہ اس تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے ترجمان نے کہا کہ بھارت نے ہمیشہ افغان امن عمل کو سبوتاش کرنے کا کردار ادا کیا ہے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائیڈ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحصہ کیجئے